قومی سمبلی میں آئندہ مالی سال کے لیے 8500 ارب روپے خسارے پر مشتمل 18887 ارب روپے کا حجم کا بجھٹ پیش کر دیا گیا سرکاری ملازمین کی تنخواہ میں 25 پینشن میں 15 فیصد اضافے کی تجویز دی گئی ہے جبکہ کم از کم تنخواہ 32 سے بڑھا کر 37000 روپے کرنے کی بھی تجویز ہے قومی سمبلی کا بجھٹ اجراز تو گھنٹے تاخیر سے سپیکر سردار آسادی کی صدارت شروع ہوا اجراز کے آگاز پر اپرزیشن ارکین نے بانی پی ٹی آئی کی تصویر لے کر ایوان میں اتجاج کیا اور شور شرابہ مچایا سپیکر قومی سمبلی نے وزیر خزانہ کو بجھٹ پیش کرنے کی ہدایت کی وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے آئندہ مالی سال کے لیے 18887 ارب حجم کا بجھٹ پیش کر دیا انہوں نے بتایا کہ آئندہ مالی سال ایف بی آر 12970 ارب پر اکٹھے کرے گا جبکہ نون ٹیکس آمدن قیمت میں 48887 ارب حکومندر ٹیکس نہ دینے والے شہریوں کے ویرون ملک سفر پر پامندی لگانے کا فیصلہ کر لیا گزشتہ روز وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے مالی سال 2025 کا وفاقی بجھٹ پیش کر دیا جس میں اخراجات کا تخمینہ 18887 ارب روپے لگایا گیا ہے ترقیاتی بجھٹ کے لیے 1400 ارب روپے رکھے گئیں گے وفاقی بجھٹ میں جاری اخراجات قیمت میں 17203 ارب روپے بھی رکھے گئے ہیں کرزوں کی ادائیگی قیمت میں 9775 ارب روپے دفاع کے لیے 2122 ارب روپے پینچن کے لیے 1014 ارب روپے رکھے گئے ہیں وفاقی حکومت کے بعد تقریبا 5370 ارب روپے حجم کا وجڑ آج پنجاب اسمبلی میں پیش کیا جائے گا پنجاب کا وجڑ صوبائی وزیر خزانہ مجتوہ شجاو رحمان آج پیش کریں گے صوبے کو 3700 ارب روپے وفاق سے این ایف سی کے تحت ملنے کا امکان ہے جبکہ پنجاب کے بجڑ میں زرائے آمدن کی مد میں محصولات کا حدف 1026 ارب روپے ہوگا زرائے کے مطابق بجڑ میں ترخواہوں کی مد میں 545 ارب اور پینچن کی مد میں 445 ارب روپے رکھے جائیں گے سروش ڈلیوری اکراجات کا تہمینہ 840 ارب روپے لگایا گیا ہے ترکیاتی بجڑ کا حجم 700 ارب روپے مقتص کرنے کی تجویز ہے جبکہ رمضان پیکج کے لیے 30 ارب سی بی ڈی کو 8 ارب روپے دیے جائیں چیئرمن سینٹ یوسف رضا گلانی کی زیر سدارت ایوان بالا کا اجلاس ہوا وفاقی مزیر خزانہ محمد ورنگزیب نے بجڑ دستاویدات ایوان میں پیش کی چیئرمن سینٹ نے بتایا کہ وفاقی مزیر خزانہ محمد ورنگزیب نے روامالی سال کا فینائنس بل ایوان میں پیش کر دیا فینائنس بل پر عراقین 14 جون تک سفالشات جمع کروا سکیں گے عراقین بجڑ سفالشات قائمہ کمیٹی خزانہ اور منصوبہ بندی کو جمع کروا سکیں گے چیئرمن سینٹ کے مطابق قائمہ کمیٹی منصوبہ بندی اور خزانہ 22 جون تک سفالشات مرتب کرنے کی پابند ہوگی قائد حسب اقلاف سینٹر شبدی فراس نے بجڑ مسترد کر دیا شبدی فراس نے کہا اس بجڑ میں عوام پر مزید بہنگائی کا بوچ پڑے گا